ناظرین اسلام علیکم آج انتیس اپریل اور ہفتہ کا دن ہے میں ہوں آپ کا مجھبان شکیل آئے سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں اہم خبر پیش کریں ناظرین پی ڈی ایم نے ابھی پی ڈی ایم اور اس کے اتحادی جماعتوں نے تیع کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو مذاکرات ہوں گے اس میں یہ بات پلکل کلیر کٹ کہہ دی جائے گی کہ موجودہ اسیملیاں اگستہ کا اپنی مدد پوری کریں گی اس مدد کے بعد جو بھی تین مہینے کے اندر جو ٹائم ہوگا اس کے اندر الیکشن کرا دیں گے اور یہ الیکشن اکتوبر یا نو امرہ میں ہوں گے امران خان کی کوشش ہے کہ اگستہ ستمبر سے پہلے عام انتخابات ہو جائیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں ان کو ایک اپنے ذہن میں ان کا شیخ تیلی والا خواب ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے اگر وہ کامیاب ہو گئے تو جس طرح انہوں نے جنرل باجوہ کو تین سال کے ایکسٹینشن دی دی تو وہ موجودہ چیف جیسے پاکستان کو تین سال کے ایکسٹینشن دیں گے اور پھر اپنی مرضی سے وہ حکومت کریں گے یہ ان کی ان کا ایک خواب ہے یا ان کا یہ منصوبہ ہے لیکن موجودہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ چونکہ سندھ اسیمبلی بلستان اسیمبلی قوم اسیمبلی تینوں کی مدد اگستہ میں ختم ہو رہی تو وہ کہتا ہے اس سے پہلے ہم اسیمبلی کیوں توڑیں ان کو عمران خان کے منصوبے کا بھی علم ہے اور جو چیف جیسے پاکستان جو جلد باجی کریں ان کا بھی جو ہے وہ پی ڈی ایم کو یا ان کی اتحادی جماعتوں کو پتہ ہے اب یہ کہ ہم پاکستانوں چیف جیسے اگر وزیر ادم کو ناہل بھی قرار دے دیئے تو اس صورت میں بھی پی ڈی ایم کم از کم تین یا چار اسے امیدواروں کو میدان میں لاکر کھڑا کر رہی کر چکی ہے جس میں جو ہے وہ آیا سادک اور براول بھٹو ذرداری یہ ٹاپ آف دی لسٹہ ہیں کہ انہیں آئندہ کا وزیر ادم کا امیدوار نمزد کیا جا سکتا ہے اور پھر اس کے لیے دو دو تین دن مہنے بھی نکال گیا تو بھی اگستہ کیے چلے جائیں گے اور جیسے اگستہ ختم گی تو وہ اکتوبر یا نومبر میں عام انتخابات کی تاریخ رکھ دیں گے کہ چیف جیسے پاکستان جو کوشش ہے کہ وہ جو عمران خان چاہ رہے ہیں کہ سیتمبر سے پہلے ہم انتخابات ہو جائیں اور عمران خان دو تہائی اکثرت لے کر آئیں گے عمران خان انہیں جو ہے وہ دوبارہ چیف جیسے کے لیے تین سال کے لیے ایکسٹنشن دیں گے اس کو ہر صورت میں جو ہے وہ پی ڈی ایم ناکام بنا دے گی ہم آپ سکتے ہیں پھر گزارشتہ پیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر کے ہمچہ آپ کو سبسکرائک کریں تک کے ساب سے بلا خبر ملت سے بے شکریہ